موسیقی 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 تو یہ ڈیفرنٹ پیسیز ہیں اور یہ ٹک لگی بھی ہے جو کہ اس باکس کے اندر کتنے والا سیٹ ہے تو یہ باکس تو پہلے کافی خراب ہو جک ہے تو چلیں ہم اس کو نکالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا ہے تو یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ سے شیئر کرتی جاتی ہوں اور آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کیسے لگیں یا آپ اپنی شادی کی چیزوں میں سے کوئی ادھر لائے ہیں یا نہیں تو یہ بھی اللہ پاک جنت میری امی کو یہ بھی وہ سعودی ریبیا سے ہی لے کے آئی تھی تو یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں پیک میں سے نکال کے دکھاتی ہوں بہت پیاری سپونز ہیں یہ گولڈن کلر ہے بہت پیارا اور اوپر وہ جو کجور کا پلانٹ ہوتا ہے اس کا ٹری جو ہوتا ہے اس کے بنی میں اوپر ڈیزائن تو یہ جو ہے آئی تنک سکس ہیں ٹویلپ تھی کچھ میں ادھر رکھائی تھی کچھ ادھر لے آئی تھی تو یہ کافی اس طرح مجھے اچھی لگیں بہت پیاری ہیں اور ان سے بہت پیاری میری امی کی یادیں جو ڈیمی ہیں کہ اتنے پیار سے وہ جیسے بچیوں کا سمان مائیں ساتھ ساتھ بنانا شروع کر دیتی ہیں اس طرح وہ چیزیں لے کے آئے میں تھیں اور یہ انہوں نے مجھے اس طرح خاص دور پہ دی تھی تو یہ یہ اب میں نے اس طرح یہ نکال لی ہے اور اب ان کو رکھتے ہوں سیٹ کر کے ایک سائٹ پہ رکھتی ہوں تو یہ جو چیزیں ہیں یہ دکھا رہی ہیں یہ سعودی اریبیا کی ہیں جو کہ میری امی خاص دور پہ وہاں سے چوٹی چوٹی اور بھی کافی ساری چیزیں لے کے آئیں تھی لیکن جو میں ادھر لے کے آئے میں ابھی وہ آپ لوگ سے شیئر کر رہی ہوں تو یہ ایک نائف ہے اور ایک پیلر ہے یہ ایک اور نائف ہے اس کے ساتھ ایک اور تھی جو کہ میں ابھی گھر میں یوز کر رہی ہوں اور یہ جو پیلر ہے یہ بھی سعودی اریبیا کا ہے تو یہ بھی امی وہاں سے ہی لے کے آئیں تھی تو باقی جی یہ جو نائف ہے یہ بھی ہمارا ایک پیور پاکستانی ڈیزائن بہت زیادہ چلتا ہے ہمارے گھروں میں ادھر لیکن یہ بہت اچھی کوالٹی کی ہوتی ہے تو یہ ہے اور اس کے بعد یہ سپونز بغیرہ نکالتے ہیں تو یہ رہا جی باکس خالی اس کو ایک سائٹ پہ کرتی ہوں اور ساتھ ساتھ آگے دیکھتے ہیں کیا کیا ہے اس کے اندر تو یہ اس کا سٹینڈ ہے جس کی کچھ اس طرح سے لکھ ہے اور یہ اس طرح اس کے اندر فکس ہوں گی لیکن ابھی میں ٹرائے کر رہی ہوں تو مجھے ہائیڈیا نہیں ہو رہا کہ کس طرح سے اس کے اندر رکھنی ہے تو ابھی چلے میں آپ کو پہلے دکھاتی ہوں کہ اس کے سیٹ میں ہے کیا کیا تو بعد میں پھر میں آپ کے ساتھ پورا اس کو سیٹ کرنے کے ساتھ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ کس طرح سے اس کی سیٹنگ بنائی میں نے تو یہ رہے جی فوک ہے آئی ٹھنک ایٹ کا یہ سیٹ ہے ایٹ ایٹ پیسز ہیں اس کے اندر تو یہ فوک ہے یہ ساتھ جو بڑی سپون ہوتی ہے وہ ہے اور ساتھ میں ہیں جی جو سویڈ ڈش کے لیے سپونز یوز ہوتی ہیں وہ ہے اور کافی نفیس سا ڈیزائن ہے ان کا بہت پیارا سائز اس طرح سے تو یہ چھوٹے سائز کے سپونز ہیں اور آئی ٹھنک ایٹ نائفز ہیں تو یہ بھی میں آپ کو نکال کے دکھا دیتی ہوں کہ یہ دیکھنے میں کیسے ہیں اوویسلی ہوں گی تو سب کے ڈیزائن اوپر سیم ہی ہوگا سیٹ جو ہے ایک اٹھا تو یہ چار چیزیں ہیں جی اور یہ سب آرٹ ہارٹ ہیں تو وہ اس طرح سے بڑی اچھی لگ رہی ہیں تو یہ اب ساری چیزوں کو میں اس طرح ان پیک کرتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ اور باقی پیکس میں کیا کیا ہے تو اس کے بعد یہ جو ہے باقی جو ڈیشیز کے اندر یا بولز کے اندر بڑے سپونز یوز ہوتے ہیں وہ والے ہیں تو ایک دو کا یہ سیٹ ہے یہ سپونز اس طرح یہ بڑے سائز کا ہے جو ڈونگے وغیرہ میں رکھنے کے لیے تو اوول شیپ کا یہ ہے اور ساتھ میں اس کا جو ایک سرکل والی شیپ میں ہوتا ہے وہ ہے یہ اس طرح دو دو کے یہ سیٹ ہے تو باقی یہ یہ بھی ہمارا خاص طور پر پاکستانی چاولوں والا جو چمچ ہے دو یہ ہے تو یہ دیکھ کے مجھے بڑا مزا آیا کیونکہ اس طرح کہ ادھر آکے اتنے عرصے سے کبھی یہ چمچ چاولوں کے لیے نہیں وہ دوسرے میرے پاس میں وہ یوز کر رہی تھی جو ادھر سے لیے ہوئے تھے تو یہ دیکھ کے مجھے مزا آیا تو یہ میں نے ان ساری چیزوں کو سیٹ کیا ہے اس طرح سپونز فوکس اور ساری چیزیں گئی ہیں یہ پیچھے نائفز لگائی ہیں باقی جو یہ رائس والے سپون ہیں یہ میں نے اس طرح سائٹس میں ان کو سیٹ کر دیا ہے اور بڑا اچھا سا یہ سیٹ ہو گیا سارا تو چیلنجی یہاں پہ ہوگی ساری چیزوں کی سیٹنگ کمپلیٹ تو ہوفولی آپ کو میری یہ چیزیں اچھی لگی ہوگی میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو چیلنجی اگر اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریے گا اچھے اچھے سے کومنٹس کریے گا اگر میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور اوپر انسٹاگرام کا میرا لنک ہوگا ادھر بھی مجھے ضرور فالو کریے گا تینکس پور ووچنگ میری ویڈیو اپنا اندھیر سارا خیال رکھئے گا مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اس کے ساتھ ہی میں لیتی ہوں آپ سے اجازت اللہ حافظ